وہ یہ فارلوپ پڑھ دیا تھا اور ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پروگرامنگ کے دوران اگر کسی بھی پوائنٹ پر مجھے اس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار کروانا ہے کوئی رپیٹیٹیو ٹاسک ہے تو اس کے لیے مجھے میرے پاس لوپنگ اسٹیٹمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں لوپنگ اسٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہوئے اچھا لوپنگ اسٹیٹمنٹ ایک فارلوپ ہے اور ہمارے پاس ایک وائل لوپ اور ایک دو وائل لوپ بھی ہوتا ہے لیکن ہم وہ کور نہیں کر رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ فارلوپ سے سارے کام ہو جاتے ہیں تو شارٹ رکھنے کے لیے کیونکہ ہمیں ابھی اپنے چیٹ بارٹ کا جو ایکچول کانٹنٹ ہے اس پر بھی موف کرنا ہے جلدی سے تو ہم شارٹ رکھنے کے لیے جو وائل لوب ہے اور اس کے علاوہ جو دو وائل ہے اس کو ہم کور نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو اگر الگ سے دیکھیں گے تو یہ بہت ایزی ہے یوٹیوب پہ ہزاروں لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے چلتا ہے آپ کو فارلوپ اگر ان ڈیپتھ اگر سمجھ آ گیا ہے تو وائل اور ڈو وائل کا کوئی ایشو نہیں ہے ہاں ہم کیا کور کریں گے ہم کور کریں گے میپ صحیح ہے میپ کور کریں گے جو عام طور پر کور نہیں کرواتے لوگ ٹھیک ہے لیکن یہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے ری ایکٹ وغیرہ جب سے آئی ہے اور اب جس طرح سے جاوا اسکرپ میں کام ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں میپ کا کافی زیادہ استعمال رہتا ہے لوپ چلانے کے اعتبار سے تو ہم میپ کو ہم کور کر لیں گے ان دونوں کو چھوڑ گے ہم میپ کو کور کرتے ہیں تو ابھی ہم نے فارلوپ جب پڑا ہے تو ہم نے یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھا تھا کہ فارلوپ یا کوئی بھی لوپ جو بنائے ہمارے پاس وہ ایرے کے ساتھ مل کے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے فارلوپ اور ایرے وہ ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں اگر لوپ موجود ہو اور ایرے موجود نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر ایرے موجود ہو اور میرے پاس لوپ موجود نہ ہو تو پھر دونوں کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر کسی کام کے نہیں ہے تو ہم جلدی سے اب کیا کرتے ہیں ہم ایرے ڈیٹا ٹائپ کو اب ایکسپلور کر لیتے ہیں ہم جلدی سے نا ٹھیک ہے array data type کو explore کرنے کے لیے میں ایک نیا folder بناتا ہوں 14 ES6 array اس6 میں array میں کوئی ایسا change تو نہیں آیا لیکن میں اس6 اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہاں ہر ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ up to date پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے پرانا والا کوئی آئٹم نہیں پڑھ رہے ہیں ہم up to date چیز پڑھ رہے ہیں مطلب اگر جیسے اس6 عام طور پر یہ ہوتا ہے java script پڑھ دیتے ہیں پھر آپ جب انٹرویو دینے جاتے ہیں وہ بولتا ہے آپ کو ES6 آتی ہے تو آپ سوچ میں پڑھ جاتے ہیں میں نے ES6 پڑھی ہے میں نے ES5 پڑھی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں یہ ہر دفعہ ES6 لکھتا ہوں ہر چیز کے ساتھ کہ ہم جتنا بھی یہاں پہ java script کا code لکھ رہے ہیں وہ سب ES6 والا لکھ رہے ہیں نیا والا code لکھ رہے ہیں پرانا اگر کوئی لکھیں گے تو میں بتاؤں گا اگر یہ پرانا تھا اب نیا اس کو ایسا لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو array کے اندر جو ہے نا مطلب کچھ change آیا ہے جو بھی تھوڑا بہت وہ یہ آیا ہے کہ پہلے وار کر کے بنتا تھا اب لیٹ کر کے بنتا ہے تو array میں اس سے زیادہ کوئی change نہیں ہے ہاں ایک دو چیزیں ہیں spread operator وغیرہ وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے array کو clone کرنے کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے تو جو ہم جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں کل ملا کے جو لبے لباب ہے میری بات کا کہ اس6 میں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ آپ سے اگر کوئی پوچھے نا کل کو کہ آپ نے اس6 آپ کو آتی ہے تو آپ دھڑلے سے بولیں کہ ہاں آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا اس6 کا ہی code ہے اچھا تو اب یہ array بنے گا کیسے بھائی array بنے گا let زائرہ جیسے variable بنتا ہے کیونکہ array ایک variable ہے تو variable بنتا ہے let variable کا نام میں نے کہا کہ بھائی students students ٹھیک ہے equals to اب equals to کے بعد اگر یہ number کا variable ہوتا تو میں 5 ایسے لکھ دیتا ٹھیک ہے اگر string variable ہوتا تو میں ایسے car لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یا کوئی بھی string لکھ دیتا array کا جو variable ہے اس میں square bracket open اور close کروں گا میں line terminator اگر لگانا چاہوں تو لگا دوں ٹھیک ہے جی یہ line terminator لگانا میری لئے optional ہے java script میں جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں line terminator لگانا optional ہے لیکن لگا دوں تو بہتر ہے ٹھیک ہے یہ ایک programming paradigm ہوتا ہے imperative غالباً نام ہے اس کا تو وہ اس کی requirements ہوتی ہیں کہ بھائی ہر statement کے end میں semi-colan ہوگا تاکہ پتا چلے کہ یہاں پہ یہ statement ختم ہو گئی ہے لیکن جیسے c language ہے یا c char پہ اس میں یہ mandatory ہوتا ہے اگر آپ یہ نہ لگائیں تو وہ error دے دے کے پاگل کر دے گا آپ کو لیکن java script میں یہ چیز optional ہے اچھا optional کس صورت میں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ بھی ہم discuss کر لیتا ہے ابھی ابھی یہ string variable ہے ٹھیک ہے ابھی string variable ہے اور یہاں پہ میں نے ایک اور variable بنا لیا یہاں پہ میں نے لکھ دیا console.log ٹھیک ہے console.log ٹھیک ہے some text ٹھیک ہے اب یہ یہ ایک الگ line of code ہے یہ ایک الگ line of code ہے ان دونوں میں semi-colan لگانا optional ہے میں ہٹا دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے code چلے گا ٹھیک ہے اس کو چلا بھی لیتے ہیں ہاتھ کیاں پتہ چلتا رہے کہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا یہاں پہ آیا میں اس کو میں نے چلا لیا console پہ یہ آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ code صحیح چل رہا ہے ٹھیک ہے some text بھی لکھا بھارا ہے اور یہ ظاہر ہے variable بھی بن گیا میں ایک نیچے console ہے اور لگا دیتا ہوں جس میں میں اس variable کو print کروا دیتا ہوں میں نے کہا بھئی student یہ اس نہیں لگے گا اس میں ٹھیک ہے student ہے simple student some text student بھی print ہو رہا ہے تو اب یہ تین line کا code ہے ٹھیک ہے refresh کیا میں نے یہاں پہ یہ تین line کا code run ہو رہا ہے that's it semi colon کی یہاں پہ ضرور نہیں ہے لیکن semi colon required بھی ہو سکتا ہے وہ کس صورت میں ہوگا جب میں یہ تینوں کا تینوں line یہاں پہ اس کو cut کر کے میں ادھر لے ہوں اور اس کو cut کر کے میں ادھر لے ہوں اب اگر میں semi colon نہیں لگاتا ہوں تو یہ error ہے ٹھیک ہے اب مجھے semi colon mandatory ہے مجھے بتانا پڑے گا کہ یہاں پہ یہ statement ختم ہو گئی ہے last والے میں تو last والے کی خیر ہے last والے میں نہ بھی لگاؤں تو چلے گا لیکن اب دیکھو یہ ایک statement ہے ٹھیک ہے یہ ایک دوسری statement ہے تو ان کے بیچ میں line terminator لگانا اب میرے لئے mandatory ہے کیونکہ میں نے line break کو ختم کر دیا ٹھیک ہے میں ہٹاؤں گا error ہے دیکھو اب یہ چلے گئی نہیں ہے یہ بولے گا بھئی یہ تو پتہ نہیں پاگل ہو جائے یہ بولے گا بھئی یہ کیا دے دیا آپ نے یہ تو میرے سمجھ ہی نہیں آرہا unexpected identifier console یہ کیا چیز ہے بھئی یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے java scriptment ٹھیک ہے well تو best practice تو یہی ہے کہ آپ الگ الگ lineوں میں لکھیں لیکن sometime just in case اگر آپ کو single line میں پورا code لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اگر تو آپ کو semi colon لگانا ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک technique ہوتی ہے that is called minify اور ugly fire وہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں minify اور ایک ہوتی ہے ugly fire ہوتی ہے صحیح ہے ugly eye ہوگا یہاں پہ minify minify اور ugly fire یہ دو technique ہوتی ہیں minify میں حصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے code شارٹ کر دیا جاتا ہے آپ کا code جو بڑا code ہوتا ہے اس کو شارٹ کر دیا جاتا ہے یہ technique ہوتی ہے مثال کے دور پہ اگر میں کسی site پہ جاؤں جیسے میں اگر جاتا ہوں facebook پہ facebook.com slash m in zamam malik یعنی میرا page اس پہ میں جاتا ہوں اور اس پہ جا کے اگر میں right click کرتا ہوں اور اس کا میں code دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی view page source نہیں آ رہا ہے اس میں یہ کیا کیا یہ آ رہا ہے نا view page source اب یہ view page source کرتا ہی جو مجھے source دیکھے گا نا اس کا اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کیا لکھا ہوئے ان کی javascript کی فائل کا ہے یہ ہی نا اسکرپٹ ہے یہ یہ تو لنک ہے پتہ نہیں javascript کی فائل ہی انہوں نے کہا کر دی well اب آپ دیکھیں یہ جو یہ اسکرپٹ ہے نا اسکرپٹ کے اندر یہ جاوا اسکرپ لکھی ہوئی ہے اب یہ کیا جاوا اسکرپ لکھی ہوئی ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیونکہ یہ ہوئی ہوئی ہے منی فائل ہے صحیح ہے اس کو منی فائل کر دیا گیا ہے اس code اب یہ دیکھیں ایک ہی لائن میں وہ کتنا بڑی بڑی لمبی لائن ایک ہی لائن میں پورا code کیا ہوئے انہوں نے تو اب آپ نوٹ کر رہے ہیں جب آپ منی فائل کر دیتے ہیں کسی بھی code کو تو پھر آپ کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ سیمی کولن اس میں ایڈ کریں ٹھیک ہے تو بیس پریکٹس یہ یہ کہ سیمی کولن آپ لگا دیں باوجود اس کے کہ آپ الگ الگ لائن میں code لکھ رہے ہیں پھر بھی آپ سیمی کولن لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے منی فائل کہ code کو شارٹ کر دیا جاتا ہے اچھا اگلی فائل کیا ہوتا ہے اگلی فائل کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف شارٹ کر دیا جائے بلکہ ویریبل کا نام بھی چینج کر دیا جائے ایسا کر دیا جائے اگلی فائل جو ہوتی ہے وہ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس code کو پڑھا ہی نہ جا سکے کوئی اگر پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو دشواری ہو پڑھنے میں بلکل تو نہیں چھپا سکتے لیکن code کو پڑھنے کے قابل نہ چھوڑا جائے ٹھیک ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ہم react کا بھی overview لیں گے اس course میں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ automatically ابھی ہم plain java script لکھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے جو مجھے assignments بھیجے ہیں اب یہ جیسے میں چیٹ میں جاتا ہوں جیسے یہ کس نے اچھا assignment بھیجا تھا سب سے پہلے حسان شان نے اچھا بھیجا تھا تو اس کا کھول لیتا ہے اب میں یہ آپ کا assignment ہے right click کیا میں نے اور view page source کیا تو یہاں پہ plain java script آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کی script کا tag ہے اس میں یہ پورا function آپ کا لکھا ہے فیس بک میں تو ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ فیس بک نے کیا کیا ہے اپنے code کو minify کیا ہے تو اس کو میں واپس سے بند کر دیتا ہوں یہ ایک بات تھی ایک نکل آئی بات تو میں نے کہا بتا دوں یہ صحیح ہے اور اس code کو میں دوبارہ سے ہیاں پہ run کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جب minify اور uglyify کرتے ہیں تو اس میں یہ والی چیز ڈسکس ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں سمی کولن تو اب required ہے اچھا جی تو بہل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی array construct کیسے ہوگا array بنے گا کیسے تو array ایسے بنے گا بھئی array کے نام کے ساتھ s ہوگا پہلی بات تو ٹھیک ہے یہ اچھا یہ convention ہے کہ array کے نام کے ساتھ s ہوگا ٹھیک ہے نئی بھی لگاؤ تو چلے گا لیکن آپس میں جو developers ہیں انہوں نے یہ decide کیا گا ہے convention بتایا تھا نا میں نے کسی اس کو کہتے ہیں camel case جب میں نے بتایا ہوگا اس وقت ذکر ہوا ہوگا کہ camel case ایک convention ہے naming convention کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جیسے اگر کوئی اگر variable کا نام ہے جیسے اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ بھائی my students are very talented ٹھیک ہے talented تو اس کو میں camel case میں لکھوں گا تو یہ یہ نسبتاً readable ہوتا ہے تھوڑا سا readable ہوتا ہے یہ زیادہ readable ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ variable کے نام میں space تو آپ دے نہیں سکتے تو یہ naming convention ہے convention جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک ایسی بات ہوتی ہے جو community نے آپس میں decide کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اگر آپ خالی road پہ جا رہے ہیں اب ایک highway کا road ہے کچھا road ہے کوئی گاؤں کا road ہے اب آپ جا رہے ہیں گاڑی لے کے اب سامنے سے بھی ایک گاڑی والا آ رہا ہے تو اب آپ کیا کریں گے آپ left پہ ہوں گے یا right پہ ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ by default آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں گاڑی الٹے ہاتھ پہ چلائی جاتی ہے تو آپ اپنے left پہ ہوں گے وہ اپنے left پہ ہوگا دونوں آرام سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ کوئی پولیس تھوڑی کھڑی بھی ہے جو آپ کو پکڑے گی کہ آپ کو خود کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے قانون تو بناب ہے ویسے آپ main city کے اندر آپ چلیں گے تو وہ wrong route پہ آپ کو چلان بھی کر دیں گے لیکن اگر کچھا road ہے کوئی گاؤں کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور خود سے کر رہے ہیں آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ ہو رہے ہیں وہ اپنے الٹے ہاتھ پہ ہو رہے ہیں سامنے والا جو ڈرائیور ہے تو دونوں easily نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو convention اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں جو خود سے لوگوں نے آپس میں decide کی ہوئی ہے اور convention کو اگر آپ فالو کریں تو کیا ہوتا ہے سامنے والے کو بھی آسانی ہوتی ہے اور آپ کو بھی آسانی ہوتی ہے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب imagine کریں نا اگر کچھا road ہے آپ left پہ نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ right پہ چل رہے ہیں اور وہ بھی وہ بھی اپنے left پہ آ رہا ہے تو آپ دونوں ایک دوسرے کے سامنے یوں کھڑے ہو جائیں گے آگے ٹھیک ہے نا دونوں ایک دوسرے کے سامنے یوں کھڑے ہو جائیں گے آگے اور آگے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر کہ آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو road پہ بائیک ہیں گاڑی چلاتے ہیں ان کو پتا ہے پھر آگے کیا ہوگا اچھا جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ array بنے گا کیسے array construct کیسے ہوگا array کو construct کرنے کے لیے میں نے لکھا let array کا نام array کے نام کے ساتھ s ہوگا ٹھیک ہے یہ convention ہے اچھا اور اس کے بعد square bracket open square bracket close اور اس کے درمیان میں comma separated values 5 comma 1 2 9 کوئی بھی number آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کی کوئی limit نہیں ہے جتنا چاہیں آپ لکھ دیں comma 4 comma 2 ٹھیک ہے that's it یہ میرے پاس بن گیا ایک ادد array type کا variable اچھا array سے پہلے جو ہم variable پڑھتے رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ let my num equal to 5 یعنی number والے variable جو ہم نے پڑھے تھے اس سے پہلے اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں آپ صرف ایک value اس variable کے اندر store کروا سکتے تھے جب بعد میں آپ بولتے تھے my num equal to کوئی دوسرا number my num equal to 3 ٹھیک ہے تو کیا ہوتا تھا کہ یہ والا 5 جو ہے جو اس my num کے اندر جا کے store ہوا تھا وہ remove ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ یہ 3 لکھا ہوا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ یہ 3 لکھا ہوا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی اگلی لائن میں اگر آپ بولتے ہیں کہ my num equal to کوئی car کوئی بھی دوسری second value تو یہ 3 بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ نئی value اس my num کے اندر جا کے store ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا کیا چلا کہ اگر کوئی number کا variable ہے یا کوئی string کا variable ہے تو اس میں ایک وقت میں صرف اور صرف ایک value store کی جا سکتی ہے on other end آپ array type کے variable میں اس میں ایک وقت میں آپ کئی ساری values کو store کروا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ s لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی variable کے نام کے ساتھ s لگاوا ہے آپ اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے variable یہ array type کا variable ٹھیک ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھائی اب یہ values تو اتنی ساری آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب my num اگر ہوتا تو میں console پہ اس کو کیسے print کروا تھا console اور log لکھتا اور یہاں پہ لکھتا بھائی my num اور وہ print ہو جاتا variable اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں students لکھوں گا تو مجھے پہلی value print کروانی ہے 9 کو print کروانا ہے تو میں میں students لکھوں گا تو وہ سارا print ہو جائے گا دیکھتے ہیں صرف student لکھ کے یہ سارا print ہو جائے گا student لکھنے سے میں آیا inspect element کر کے میں نے یہ کھولا refresh کیا اس کو تو یہ دیکھیں پورا پورا array یہاں پہ print ہو گیا ٹھیک ہے اگر مجھے اس میں سے صرف ایک value کو print کروانا ہے تو میں کیا کروں گا اس کا index لکھوں گا ٹھیک ہے اس کی position کا number لکھوں گا مثال کے طور پہ یہ zero index سب سے پہلا جو position ہے اس کی وہ zero index ہے جیسا کہ ہم نے یہ for loop کے زمانے جب for loop مطلب for loop جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ for loop کو ہمیشہ zero سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ array کی جو پہلی position ہوتی ہے اس کا index ہوتا ہے zero اس کا number ہوتا ہے zero دوسرا والا جو one ہے تیسرا والا جو two ہے اس کے بعد three ہے پھر four ہے x so on تو student کی اگر مجھے پہلی value print کروانی ہے تو میں کیا کروں گا square bracket لگاؤں گا اور میں بولوں گا zero تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا students جو array ہے اس کا جو zero index پہ جو value ہے وہ return ہو جائے گی یعنی یہاں پہ کیا return ہوگا five return ہوگا اس طرح ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں چلا آگے refresh کیا میں نے تو یہ دیکھو five یہاں پہ print ہوگیا اچھا اسی طرح مجھے اگلی value print کروانی ہے تو میں کیا کروں گا five تو یہاں پہ میں نے کروا دیا اگلی value print کرانی ہے میں بولوں گا بھائی index number one پھر index number two اور پھر index number three and so on ٹھیک ہے سارے کے سارے میں پورے کے array کو اس طرح میں access کر سکتا ہوں refresh کیا ہے میں نے اس کو دیکھو five two nine two صحیح ہے ایسے ہی تھا نا five two nine two یہ سارے میں نے access کر لی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد last indexes کا کیا number ہوگا zero one two three four five six seven eight eight index ہوگا میں یہاں پہ eight لکھوں گا تو last dollar print ہو جائے ٹھیک ہے refresh کیا ہے میں نے yellow five لکھا بھائی ٹھیک ہے five لکھا بھائی five آگیا اچھا اب اگر میں لکھوں اس کے اندر nine لکھوں گا تو کیا print ہوگا کون بتائے گا مجھے کسی نے اگر تھوڑی بہت javascript پڑی بھی اس class میں مجھے بتاؤ کہ nine اگر میں لکھوں گا تو کیا print ہوگا nine تو اس میں موجود ہی نہیں ہے ہمارے undefined print ہوگا بلکل صحیح بتایا آپ نے undefined print ہوگا refresh کیا میں نے undefined ہوگیا ٹھیک ہے جہاں تک تھا وہاں تک دے دیا اس نے جہاں پہ نہیں ملا undefined ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں ایسا کوئی index لکھوں جو exist نہیں کرتا اس طرف یعنی کہ zero سے بھی چھوٹا minus one لکھ دوں اگر میں تو کیا کرے گا یہ کون بتائے گا چلو کوئی نہیں بتاتا تو میں بتا دیتا ہوں تو indexes جو available ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو جو نہیں available ہیں اس میں undefined ہوگا ٹھیک ہے اچھا تو ان دونوں کو تو اڑا دیتے ہیں اچھا تو یہ ہم نے کیا سیکھ لیا students کے نام سے جو array ابھی ابھی ہم نے construct کیا ہے اس کو read کرنا سیکھ لیا کہ وہ read کیسے ہوگا ٹھیک ہے پہلے construct کیا ہم نے یہ construction ہوگئی line number 17 میں اس کے بعد read کیسے ہوگا تمام کے تمام index کو access کیا جائے گا وہ ہم نے یہاں پہ سیکھ لیا اب اس کو change کیا جائے گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے students students کے index zero پہ میں کہتا ہوں کہ کیا رکھوا دو ایک value رکھوا دو three two five double zero ایک نیا number پہلے اس میں five تھا index zero پہ میں نے کہا student کے index number zero پہ کیا رکھوا دو آپ three two five double zero that's it ٹھیک ہے اب جب میں اس کا یہی تمام کے تمام index میں دوبارہ print کرواتا ہوں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آیا کہ کچھ changes آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو print ہوا تھا ظاہر ہے وہ الگ تھے اور یہاں پہ اب update ہونے کے بعد باقی کی values same رہیں گے zero change ہو جائے گا کیونکہ میں نے change صرف ابھی zero کو کروایا ہے تو دیکھتے ہیں کیا report ہے پھر ٹھیک ہے یہ اچھا بیچ میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کہ کہاں پہ change ہوا ہے اوکے اس کا ابھی پتہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ string بھی ایک ہم print کرواتے ہیں تاکہ ہمیں exactly پتہ چلے کہ وہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ کون سا والا index ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب پتہ چلے گا کہ کون سا zero index ہے کون سا کیا index ہے ٹھیک ہے zero index پہ پہلے 5 تھا لیکن اب zero index پہ کیا ہو چکا ہے ایک نیا number آگیا جو میں نے رکھوایا تھا اسی طرح index number 2 پہ میں کہتا ہوں کہ index number 2 پہ index number 1 ہے ایک zero تھا اب یہ one آگیا ہے میں نے کہا one پہ آپ کیا کر دو one پہ آپ کیا رکھوا دو پہلے number تھا اب ایک string رکھوا دو car ٹھیک ہے اب ایک string رکھوا دیا ٹھیک ہے got رکھ دیتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے ایک got رکھوا دیا آنا آگیا ہے یہاں پہ بھی refresh کیا ہم نے آپ دیکھیں پہلے کیا تھا index number 1 پہ پہ پہلے 2 تھا اب index number 1 پہ ایک string value آ چکی ہے تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم array کے کسی index میں اگر چاہیں ہیں تو ہم string بھی رکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے string بھی رکھوا سکتے ہیں اس میں کچھ دوسری languages ایسی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ array کے اندر یا تو array کے اندر جانا ایک data type ہوتی ہے پورے array میں JavaScript میں ایسا نہیں ہے JavaScript میں آپ پہلے index پہ number ہے تو دوسرے پہ string رکھوا دیں تیسرے پہ ایک boolean رکھوا دیں یہاں پہ میں نے boolean رکھوا دیا boolean کے علاوہ ایک اور array بھی رکھوا سکتا ہوں میں کسی index پہ جا کے ایک اور array رکھوا دوں میں یہ ایک array ہے array میں میں نے کہا 1,2 value ہے اس کے اندر تو یہ بھی کر سکتا ہوں array کے اندر ایک array بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی بھی data type ہو سکتی ہے یہ بھی ہم نے سمجھ لیا تو میں نے اس میں got رکھوایا لے لیا اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہے زبردست ہو گیا refresh کیا میں نے اب آپ دیکھیں index number 0 پہ پہ پہلے 5 تھا اب ایک دوسرا number ہے index number جو سیکنڈ index تھا یعنی index number 1 اس میں پہلے 2 تھا اور اب index میں got ہے ٹھیک ہے اس والے میں بس تھا تو یہ بس ہی ہے کیونکہ میں نے اس کو change نہیں کیا تو ہم نے اس کو کیا کر لیا modify کرنا بھی سیکھ لیا ٹھیک ہے array کو modify کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی ہم نے سیکھ لیا ٹھیک ہے یہاں تک جو میں نے بات بتائی ہے اس میں کسی کا کوئی question ہے تو پوچھ لے سیکھ لیز ٹھیک ہے اگر کسی کا کوئی question ہے تو پھر سیکھ لیے سب اچھا اب ہم یہ اس topic پہ آتے ہیں کہ بھائی یہ array تو ہم نے پڑھ لیا اب array کا اور loop کا کیا تعلق ہے آپس میں ٹھیک ہے array کا اور loop کا آپس میں کیا تعلق ہے تو یہ پورا کا پورا code میں کومنٹ کر دیتا ہوں کومنٹ کر کے یہاں پہ ایک باؤنڈری خیش دیتا ہوں اور باؤنڈری خیشنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں ایک یہاں پہ array define کرتا ہوں میں نے کہا let hourly weather data 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 s may be s s s اس کام ہی یہاں پہ مجھے کوئی ٹیمپریچر ملتا ہے کسی سینسر سے ڈیٹا آ رہا ہے یا کسی ڈیٹا بیس سے ہو سکتا ہے یا آ رہا ہو یا کسی اپی آئی سے آ رہا ہو ٹھیک ہے مختلف جگہوں سے ڈیٹا آ سکتا ہے وہ ہم ابھی آگے چلیں گے تو ہم کور کریں گے کہ انٹرنیٹ سے جو ڈیٹا کیسے فیچ کیا جاتا ہے جو ویدر اپی آئی وغیرہ ہم کال کر کے دیکھیں گے کے لائی ویدر کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہت ساری سرویسز ہیں وہ آپ کو دیتی ہیں اپ ڈیٹس ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم گیٹ کر کے دیکھیں گے جیسے کرپٹو کرنسی وغیرہ انہوں نے بھی جو ان کے آن لائن ایکس چینجز ہیں انہوں نے بھی الاؤ کیا وہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی اپی آئی کال کریں اور آپ کے پاس جو ریٹس ہوتے ہیں کسی بھی کسی بھی کرپٹو کرنسی کے ہے یا کسی بھی جو ایسٹ کے گولڈ وغیرہ کے ریٹ آپ وہاں سے فیچ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کی صورت میں ملتا ہے وہ آپ کو aire کی form میں ملتا ہے ٹھیک ہے وہ پندرہ پندرہ منٹ کس میں کیا ہوتا ہے ہر پندرہ منٹ کا ایک فگر ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ پانچ پانچ منٹ بھی لے سکتے ہیں آپ ہر سیکنڈ ڈائی了 کیا ہمیں دن فیگر detta کیا ہم ت lyrics تshoونٹی آید رہننت تک مل nuestro twonٹی انا تھا اللہ اللہ تو تلا تو اختلا رہو رہا ہے یہ پیچھے والا ہے 29 ہے تو شاید last hour بھی 29 ہی ہوگا اس سے پہلے ہوگا 30 کیونکہ تھوڑی دوپیر تھی ٹھیک ہے 30.5 ہوگا اس کے بعد ٹھیک ہے اور 12 بجے کے ٹائم شاید 32 پہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد 34 ہوگا 35 بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے اوپر جائیں گے تو پھر 34 واپس کیونکہ بھی صبح ہونا شروع ہو جائے گی ابھی کیا بج رہے ہیں چھے بج رہے ہیں چھے بج رہے ہیں تو یہ چھے بجے کا ٹیمپریچر ہے یہ پانچ بجے کا ہے یہ چار بجے کا ہے ٹھیک ہے یہ تین بجے کا ہے یہ دو بجے کا ہے یہ ایک بجے کا ہے یہ بارہ بجے کا ہے اور یہ اس سے بھی پہلے گیارہ بجے کا ہے ٹھیک ہے اور بھی پیچھے چلے جاتے ہیں تھوڑا یہ گیارہ سے پہلے یہ بھی 34 ہی ہوگا 10 بجے کا ہوگیا یہ 9 بجے شاید 33 ہوگا 9 بجے لیکن زیادہ ہوتا ہے 34 ہی ہوگا 8 بجے جے ہوگا 30 ہوگا ڈالے اور اس سے پہلے 7 بجے جے وہ ڈائریکٹ 25 ہوگا ہے کیونکہ جیسی سن رائز ہوتا ہے نا تقریبا چار سے پانچ ڈگری اوپر جاتا ہے ٹیمپریریٹی یوں ہائپ مارتا ہے ٹھیک ہے 25 ہوگا اس سے پہلے اس سے پہلے رات کو 24 سے شروع ہوگا صبح کے 7 بجے اور 6 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سے ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے مطلب پورے 24 گھنٹے کے جو اس میں اچھا تو ویل اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے کرنا ہے یہ کہ بھائی یہ ڈیٹا سیٹ مجھے میرے پاس آ گیا کہیں سے بھی آیا مطلب اپی آئی سے بھی آ سکتا ہے کہیں ہو سکتا ہے میرے پاس دیٹا بیس میں کوئی ایک آنس کا کوئی ایسا اس طرح کا دیٹا پڑھا ہو اس کو میں نے کیا کرنا ہے اسکرین پر پرنٹ کروانا ہے اب یہ میں کیسے کرواؤں گا کون مجھے بتایا گا ٹھیک ہے کیا بیسٹ سٹریٹیجی ابھی تک جو چیزیں آپ پڑ چکے ہیں اس کے ایک آرڈنگلی کیا بیسٹ سٹریٹیجی ہے سر اگر ہم ایک ایڈ دیں اور نیچے ڈاکومنٹ کھر گے اس کو کھول کر لیں اور پرنٹ کے لئے میں کرانا اس کو دے دیں تو ہو جائے گا تو میں نے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایڈی بنا لیں آپ اس کو آئیڈ دے دیں کچھ اور اس آئیڈ کے ذریعے اس میں کیا کروا دیں آپ ایک ایک کو پرنٹ کروا دیں تو میں نے کیا کیا یہاں پہ میں آیا اور میں نے بولا بھائی ڈاکومنٹ 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 but ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ �اکومنٹ اور میں نے کہا کہ بھائی آپ بھائی اور یہ ہے میری qualified Auft ہا آ چا اچھا تو میں نے گولا بھائی document.queryselector tempdata.innerHTML equals to hourly temperature کا index 0 یہ print ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کروں گا اگلا مجھے print کروانا ہے ایک اور line لکھوں گا اس میں لکھوں گا 1 ایک اور line اس میں لکھوں گا 2 ایک اور line اس میں لکھوں گا 3 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے اب مجھے تو یہ بھی نہیں بتا کہ اس کی length کتنی ہے ہو سکتا ہے api مجھے پچھلے 24 گھنٹے کا دے رہا ہو ہو سکتا ہے مجھے 10 گھنٹے کا دے رہا ہو ہو سکتا ہے مجھے صرف 3 گھنٹے کا 3 values دے رہا ہو جب api سے یا database سے جب data آتا ہے تو ہمیں اس کا size نہیں بتا ہوتا کہ وہ کتنا بھیج دے گا مطلب میں نے بولا کہ پچھلے 24 گھنٹے کا بھیج ہو لیکن اس کے بعد 24 گھنٹے کا تھا ہی نہیں متھا اس کے بعد 22 گھنٹے کا تو اس نے 22 کا بھیج دیا مجھے ٹھیک ہے تو ہمیں exactly ہمیشہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جتنا مانگوا رہے ہیں کیا اتنا میرے پاس پورا آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں actual میں 7 indexes ہیں بھی کہ نہیں ہیں اور یہ اتنا سارا code مجھے لکھنا پڑ رہا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے میں ایسا کام نہیں کروں گا لیکن آپ کو یہ 0 1 2 3 4 دیکھ کے کچھ یاد آ رہا ہے 0 1 2 3 4 4 loop سار ٹھیک ہے جب ہم نے for loop چلایا تھا last class میں تو اس میں جو آئی تھا وہ 0 سے ہی شروع ہوتا تھا اور وہ 0 سے شروع ہو کے آن ورڈز آگے تک جاتا تھا ٹھیک ہے تو میں کیا گرتا ہوں بجائے اتنا بڑا یہ code لکھنے کے میں اس کو کومنٹ کر کے میں کہتا ہوں یار لکھو ایک for loop یہاں پہ آپ for loop لکھو اور for loop میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو میں کیسے screen کے بیچ میں لوگا for loop کے اندر ہوتا ہے let i equals to 0 ٹھیک ہے i جب تک چھوٹا رہے 10 سے i plus plus ٹھیک ہے یہ ہی کرتا ہوں اسی طرح لکھا جاتا ہے ایک basic for loop ہمارا ٹھیک ہے سب سے پہلا part initialization دوسرا part condition checking اور تیسرا part اس کا increment decrement یا decrement بھی ہو سکتا ہے کچھ cases میں جب ہم الٹا loop چلا رہے ہوں 9 سے لے کے 0 تک چلا رہے ہوں ابھی تو میں 0 سے 9 تک چلا رہا ہوں تو 9 سے 0 تک چلائیں گے تو یہ minus میں بھی آپ لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ کوئی کسی نے یہ part miss کر دیا یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑا ہے last class میں تو وہ last class کے recording دیکھ سکتا ہے اسی playlist میں موجود ہوں اچھا تو اب میرے پاس جب میں یہاں پہ console.log کرتا ہوں ie کو تو میرے پاس ie میں کیا print ہوتا ہے پہلی دفعہ میں 0 دوسری دفعہ میں 1 پھر 2 پھر 3 اور ایسے 9 تک 0 سے لے کے 9 تک print ہوتا ہے ٹھیک ہے save تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ یہ جو line لکھی دی نا میں نے یہی line میں یہاں لکھوں گا اس کو میں uncomment کروں گا یہی line میں اب یہاں لکھوں گا loop کے اندر تو اب یہ line کتنی دفعہ چلے گی اب یہ line چلے گی 10 دفعہ ٹھیک ہے 0 سے لے کے 9 تک یہ اب body کو کتنی بار چلایا جائے گا 10 دفعہ چلایا جائے گا اور ہر دفعہ جب یہ body چل رہی ہوگی تو میں کیا کروں گا میں بولوں گا اس index کی جگہ آپ کیا کر دو 0,1,2 ہاتھ سے نہیں اب یہاں پہ i لکھ دو جب پہلی دفعہ یہ code چلے گا تو i میں کیا ہوگا 0 ہوگا تو 0 index یہاں پہ جا کے innerHTML میں print ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری دفعہ چلے گا i میں 1 ہوگا تو پہلا index number 1 یہاں print ہو جائے گا پھر 2 ہوگا تو 2 print ہو جائے گا اس طرح یہ پورا کا پورا array میرے پاس screen پہ print ہو جائے گا مطلب array کے 0 سے لے کے 9 تک کے index ٹھیک ہے 10 جو میرے پاس ہیں refresh کیا میں نے اس کو اور refresh کیا تو یہ کیا مسئلہ ہوا یہ تو صرف last والا دکھا رہا ہے اچھا last والا یہ اس مجھے سے دکھا رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے اصل میں جب آپ innerHTML کرتے ہیں اور equals لگاتے ہیں تو وہ پرانی والی جو چیز ہوتی اس کو replace کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ plus equals لگانا ہے یہ پہ replace نہیں کرو اسی میں add کرتے جاؤ یہ اس وجہ سے replace ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی مجھے سب جگہ plus equals to لگانا تھا ٹھیک ہے refresh کیا تو یہ سارے number بالکل چپ کے چپ کے وے آگئے اب مجھے تو ایک line میں ایک number چاہیئے تھا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا میں بولوں گا یہ آپ بی آر اوہ کیا کیا ہوئی ہے بی آر رکھو تاکہ کیا ہو ایک line break ہو جائے تو اب میرے پاس کیا ہوگا line break بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس طریقے سے HTML ہم کیا کر سکتے ہیں رکھوا سکتے ہیں inner HTML کر کے کوئی بھی HTML دیتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دفا number اور ایک دفا یہ بی آر ایسے کر کے میں دے رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ بی آر کے علاوہ میں کیا دے سکتا ہوں اس کو میں اس کو space بھی دے سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو صحیح ہے space بھی دے سکتا ہوں تو یہ space لے لے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ کوئی separator بھی دے سکتا ہوں اس کو ڈیش ٹھیک ہے تو وہ ڈیش لے لے گا یہ لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں کہ line break ہو تو میں نے کہا کہ بھائی کیا ہو جائے بی آر اور یہ صحیح طریقہ ہے اس کو لکھنے کا اگر آپ slash نہ بھی لگا ہے اس کو ایسے بھی لکھنے تو یہ کام کرتا ہے لیکن صحیح طریقہ ہے اس کو لکھنے کا یہ ہے ٹھیک ہے مطلب space نہیں یہ صرف slash space تو نہ بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ line اس کی break ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ for loop کی وجہ سے اس area کو مجھے screen پہ print کروانا اس area پہ traverse کرنا کتنا آسان ہو گیا ٹھیک ہے یا اس area پہ ہی ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے اب ایک مسئلہ رہ گیا لیکن صرف ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ ابھی میرے پاس area کتنا ہیں ابھی میرے پاس ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آلٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اب میرے پاس ہیں تیرہ انڈیکس ہیں لیکن پرنٹ پہر پاس کہاں تک ہو رہا ہے چوبیس تک تھوڑی ہو رہا ہے پرنٹ 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 میرے پاس ہو رہا ہے ٹھرٹی فور ہو رہا ہے آخری جو تین دفتہ جو تین دفتہ لیمنٹ بڑا دیں گے میرے خانچے یہ یہاں تک پرنٹ ہو رہا ہے اچھا تو اب میں اس کو کیا کرتا ہوں دس کی جگہ میں نے بولا بھائی زیرو سے لے کے جو نائن تک چلتے دے آپ اب اس کو میں کر دیتا ہوں پندرہ تو اب یہ زیرو سے لے کے فورٹین تگ چلے گا رائٹ فورٹین تگ اب میں چلا گیا تو اس کو میں نے ریفریش کیا تو آخر میں کیا ہوا وہ انڈیفائن آنا شروع ہو گیا دو انڈیکس مطلب ایکس چول میں اس میں ففٹین انڈیکس تو ہیں بھی نہیں تو اس میں تھرٹین انڈیکس ہیں تو ظاہر ہے دو انڈیفائن آ رہا ہے لاس میں اب اس کا کیا حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ میں کیا کروں گا میں کبھی بھی اپنے فور لوپ کو میں فکس یہ نہیں دوں گا ٹھیک ہے میں اس کو بولوں گا ایرے کا نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی بھی ایرے کے نام کے ساتھ جب میں .length لگاتا ہوں تو وہ مجھے کیا ریٹرن کر دیتا ہے جو بھی اس ایرے کا سائز ہے مجھے وہ ریٹرن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب ویسے نہیں یہاں پہ میں یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی نیچے بھی کرتا ہوں میں بولتا ہوں console.log اور میں بولتا ہوں بھائی کے جو نا length جو ہے وہ کیا ہے کومہ ایرے کا نام .length تو یہ مجھے length کے آگے وہ نمبر دے دے گا جو بھی اس کی length ہے اس وقت وہ مجھے print کر کے دے دے گا یہ console اٹھا داتا ہوں یہ بہت یہاں پہ پچھرا کر دے رہا ہے console ٹھیک ہے تو length دیکھیں 13 آئی ہے اور اس دفعہ یہ loop بھی میرا کتنی بار چلا ہے 13 times چلا ہے اچھا اگر میں اس میں کچھ values extra دے دوں یا کچھ values اس میں سے میں ختم کر دوں اس کو short کر دیا ہے تو یہ مجھے اس code میں کوئی بھی change کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب یہ جو dot length ہے اب مجھے یہ نئی والی length دے گا جو اب ہی اس میں موجود ہے تو automatically میرا جو بھی number ہے وہ print ہو جائے گا اب length اس کی 6 ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں کل کو اس کی length بڑھا بھی دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کما ڈال کے میں کچھ مزید اس کو number دے دوں ٹھیک ہے میں نے کچھ مزید number دے دی ہے no problem at all اب اس کی length 20 ہو چکی ہے تو یہ 20 ہے 20 کو اس نے print کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سمجھ آیا سب لوگوں کو کہ ہم for loop کے ساتھ ملا کے array کو operate کر رہے ہوتے ہیں most of the time اور for loop اور array اصل میں ایک دوسرے کیلئے بنے ہوئے اگر array موجود نہ ہو تو for loop کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر for loop موجود نہ ہو تو array کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ وائس ورساد ہمیں ایک دوسرے کیلئے بنے ہوئے سیلی یہ .length آپ کو ایک دوسرے کیلئے بتا دیں گے اس کا معلی نہیں ہے دیکھیں اے رہے کا نام ہے اے رہے کے نام پہ .length جب لگاتے ہیں آپ تو یہ مجھے کیا ریٹرنگراتا ہے اے رہے کی لیندھ ریٹرنگراتا ہے جو بھی اے رے کا سائز ہے اس وقت یعنی اے رہے میں جتنے ایٹمز موجود ہیں وہ ریٹرنگراتا ہے اس میں آپ کیا سمجھ نہیں آیا ٹھیک ٹھیک اے رہے میں نے اے رواز مس ہو گئی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا دیو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اگزیمپل شاید اور کر لیتے ہیں اس کی ہم فور لوپ کی اور اے رے کی ساتھ میں ملا گئے اچھا ایک اگزیمپل اور یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو میں روک دیتا ہوں اس کو میں روک دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک بانڈری خیش دیتا ہوں اب ہم ایک دوسری اگزیمپل کرتے ہیں اے رے کے ساتھ اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اے روک دیتے ہیں اے روک دیتے ہیں اے روک دیتے ہیں یہ میں نے تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں میرے پاس کیا ہوگا let q-u-e-r-y ٹھیک ہے q-u-e-r-y کسی بندے نے بولا کہ 5 مجھے لا کے دو اس میں کہ موجود ہے یا نہیں تو اب میں یہ کام کیسے کروں گا اچھا اس array کا جو size وہ مجھے ہمیشہ ایک جیسا نہیں ملے گا کبھی اس میں 10 value بھی آ سکتی ہے کبھی 15 بھی آ سکتی ہے کبھی دو ہزار دو ملین بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹا بیس سے آ رہا ہے کتنا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ role number سارے اس طرح لکھے ہوئے لائن سے مجھے یہ چیک کرنا ہے role number 5 اس میں موجود ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے just یہ چیک کرنا ہے موجود ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک school management system ہے اس میں اب student ہے 200 بھی ہو سکتے ہیں 200 بھی ہو سکتے ہیں 2000 بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے student آتے جاتے بھی رہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے اب کوئی آئے گا نیا آنا کوئی جائے گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ ہی آتے جاتے رہتے ہیں admission ہوتے بھی رہتے ہیں اور لوگ چھوڑ کے بھی جاتے رہتے ہیں تو loop کے بیغیر یہ کام کرنا impossible ہے impossible تو نہیں ہے مطلب loop کو میں ہٹا دوں تو میں کیا لکھوں گا میں لکھوں گا if صحیح ہے if لکھوں گا میں بولوں گا role numbers کا index 0 ٹھیک ہے اگر equals equals ہے query ٹھیک ہے تو کیا کر دو console.log found ٹھیک ہے ایسے کر کے لکھ دو اچھا found کون سے position پہ وہ بھی تو بتانا ہے مجھے found on index اور میں نے کہا 0 کو 0 0 بتا دو اب میں کتنے کر کے لگاؤں گا میں اتنے سارے لگاؤں گا میں یہاں پہ کیا کروں گا میں نے بولا بھائی 1 یہ میں نے بولا 2 یہی کروں گا میں میں بولوں گا 3 3 اگر 3 اگر 3 اگر 3 اگر 3 اگر 3 اگر 3 تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ تو پھر 5 اور 6 اب میں نے تو 6 تک لکھ دیا ہے اب اس سے آگے لکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے کیونکہ یہ اگر مجھے 2000 indexes اس نے دے دیا تو پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا میرا یہ تو پھر میں کریں نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں یہ کام بلکل بھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں کیا کروں گا ایک for loop چلاوں گا جیسے کہ میں نے یہاں پہ چلایا تھا ٹھیک ہے ایک for loop چلاوں گا میں اور وہ for loop کتنی دفعہ چلاوں گا میں جو بھی میرے array کا نام ہے جیسے roll numbers نام ہے میرے array کا میں اس کی length تک چلاوں گا میں ٹھیک ہے اندر جو بھی کر رہے ہیں اس کو اٹھا دیتا ہوں میں فیلال تو اب یہ array کتنی بار چل رہا ہے zero سے شروع ہے اور roll numbers جو میرا array کا نام ہے اس کی length تک یہ چل رہا ہے میں نے کہا i جب تک چھوٹا رہے roll numbers dot length جو بھی number ہے اس سے چھوٹا چھوٹا ٹھیک ہے میرے پاس اگر 10 roll numbers ہیں تو یہاں پہ 10 return ہوگا تو 10 سے چھوٹا چھوٹا پہ چلے گا ٹھیک ہے اور اندر میں نے کام یہی کروانا ہے یہ if لگے گا اندر اس کے لیکن لگے گا پھر ایک ہی دفعہ صرف ٹھیک ہے if roll numbers number numbers اب یہاں پہ جو 6 1 2 3 4 5 6 جو میں لکھتا تھا یہاں پہ آئی آگئے گا ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ جب یہ loop چلے گا تو یہ کیا چیک کرے گا roll numbers کا index i یعنی کہ 0 پہلی دفعہ میں equals equals اگر ہے query تو کیا بولو console.log میں بتاؤ کہ found on index number i صحیح ہے جب یہاں پہ 0 ہوگا تو یہاں پہ بھی 0 ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں بھئی اب کیا ہوتا ہے اچھا پورا loop چلنے کے بعد اگر نہ ملے تو اسکرین پہ کچھ بھی نہیں آئے گا تو مطلب نہیں ملا ٹھیک ہے فیلحال کیلئے بھی یہ ہے کہ اسکرین پہ کچھ بھی نہیں آیا تو مطلب نہیں ملا ٹھیک ہے بھئی اچھا اس میں میں وہ بھی لگا دیتا ہوں کہ searching کس پہ کر رہا ہے console.log searching on index number i ٹھیک ہے یہ searching on کرے گا سب پہ چلائے گا ایک ایک پہ جا کے search کرے گا اور جس پہ found ہوگیا وہ found لکھا جائے گا ٹھیک ہے searching on 0 searching on 1 index number 8 تک اس نے search کیا لیکن اس کو وہ number نہیں ملا ٹھیک ہے اب میں کوئی ایسا number دے دیتا ہوں search میں جو کہ اس میں موجود ہے میں کہتا ہوں بھئی 4 ٹھیک ہے 4 میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی موجود ہے یہاں ٹھیک ہے اس میں اس کو ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ refresh کیا میں نے تو اب دیکھو تمام indexes پہ search کیا اس نے اور found on index number 5 یہاں لکھا بھا گیا ٹھیک ہے اچھا اب جب مجھے index number 5 پہ یہ مل چکا ہے جب یہ item تو کیا اس کو مزید آگے search کرنا چاہیے کیا خیال ہے آپ لوگوں گا کیا اس کو مزید آگے search کرنا چاہیے اب تو مل چکا ہے number 5 یہاں پہ اب آگے تو search کرنے کا کوئی sense نہیں بنتا تو اس کو آگے search نہیں کرنا چاہیے تو نہیں کرنے کیلئے میں کیا کروں گا اگر اس for loop کو مجھے روکنا ہے تو میں نے کہا if اگر یہ condition اگر match ہو جائے ٹھیک ہے یہ جو بھی condition میں نے لکھی اگر یہ match ہو جائے تو آپ console پہ لکھو کہ found ہو گیا ہے number اور found ہونے کے بعد کیا کرو آپ break کرو ٹھیک ہے تاکہ یہ loop یہاں پہ break ہو جائے ٹھیک ہے break استعمال ہوتا ہے اگر loop کو آپ کو درمیان میں روکنا ہو تو اس کی لئے break استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ break کا بھی keyword ہم نے سمجھ لیا کہ exactly یہ use کہاں پہ ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے ٹھیک ہے کہیں پہ بھی آپ لکھیں گے if اگر یہ condition ہے break بس ختم اچھا break ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہے let i equal to zero ایسی شروع ہوتا ہے loop دیکھا بھئی keyword ہے تو آگے اس نے دیکھا اچھا بھئی for loop آگے ہیں تو اب یہ initialization کرے گا condition checking کرے گا condition true ہے تو یہ کیا کرے گا body کو چلائے گا اب body میں اگر اس کو دکھا نا break تو بس یہ واپس pallet کی اوپر جائے گئی نہیں یہ جہاں break اس نے دیکھا نا وہیں سے یہ line number 98 پہ پہنچ جائے گا مطلب جہاں bracket ختم ہو رہی ہے وہاں پہنچ جائے گا جہاں پہ break دیکھے گا وہاں سے pallet کی اوپر جاتا ہی نہیں ہے یہ وہیں سے آگے بڑھ جاتا ہے بھولتا ہے بس ختم ہو گیا یہاں پہ game ٹھیک ہے تو تیسری iteration میں چوتھی iteration میں کسی میں بھی اگر آپ نے break call کیا تو بس اس کے آگے نہیں چلے گا پھر یہ وہیں stop ہو جائے گا اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پہ found on index 5 کے بعد یہ جو چلتا تھا نا اب نہیں چلے گا refresh کیا میں نے دیکھو یہاں پہ found ہوا اور ختم اُدھر ہی ختم ہو گیا اس کے بعد وہ loop مزید نہیں چلے گا ٹھیک ہو گیا یہ سمجھ آ گیا یہ سب لوگوں کو کیسے ہوئے اب آپ کو اسائیمنٹ ہم دے دیتے ہیں ایک ادد تاکہ آپ کو تھوڑی سی practice بھی ہو جائے آپ کی آپ کا اسائیمنٹ یہ ہے اس کو تمام code کو میں روک دیتا ہوں یہاں پہ یہ تمام کے تمام code کو میں نے روک دیا اور یہاں پہ اب آپ کو اسائیمنٹ بتا دیتا ہوں اسائیمنٹ آپ کا یہ ہے بھائی sort an array ٹھیک ہے اچھا ایک آپ کے بس array موجود ہے جس میں 20 کے قریب indexes ہیں ٹھیک ہے 20 کے قریب اس میں indexes ہیں اس میں ایک ایک array اچھا اس میں user سے input اگر لے لیں تو ٹھیک ہے user سے input اپ user سے نہ بھی لیں تو چلے گا اس میں یہ آپ کے پاس ایک array ہوگا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے loop چلا کے اس کو sort کرنا ہے ٹھیک ہے sort this array اب یہ sorted نہیں array یہ ایسی random اس میں numbers کچھ بڑے بھی ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں آگے پیچھے random numbers ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے sort this array in ascending order ascending order and descending order ٹھیک ہے using for loop javascript کے اندر method بھی ہوتا ہے اس کو loop number کو sort کرنے کا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے وہ method استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے for loop کے ذریعے اس کو ascending order میں الگ sort کر کے print کروانا ہے descending order میں الگ sort کر کے print کروانا ہے ٹھیک ہے اب screen پہ کیا کیا print کروانا ہے print original array on screen ٹھیک ہے print both sorted array original جو ایک آپ کریں گے ascending order میں ایک آپ کریں گے descending order میں تو آپ کو دونوں کو screen پہ بھی print کروانا ہے ایک تو original یعنی کہ یہ یہ بھی screen پہ print ہوگا unsorted array like this ہے ٹھیک ہے original array کر کے آپ اس کو screen پہ ایسے print کروا رہے ہوں گے یہ original array print ہوگا ہے ٹھیک ہے اب screen پہ ظاہر ہے وہ نہیں آئے گا square brackets نہیں آئیں گی screen پہ یہ اس طرح سے print ہوگی ہے original array ٹھیک ہے اور آپ پھر لکھیں گے ascending order اور آپ پھر لکھیں گے ascending order پھر لکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح 3 array آپ کو screen پہ print کروانا ہے ٹھیک ہے یہ اسائیمنٹس سب لوگوں کیلئے بنانا mandatory ہے سب لوگوں کیلئے بنانا لازمی ہے جو live classes میں آرہے ہیں یا نہیں آرہے یا recording دیکھ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہ اسائیمنٹس سب لوگوں کیلئے بنانا لازمی ہے ٹھیک ہے otherwise جیسے کہ میں نے announce کیا تھا last time کہ جو اسائیمنٹس نہیں بنا رہا ہوگا اس کو eliminate کر دوں گا میں مطلب elimination کچھ اس طرح کی ہوگی کہ live classes پھر آپ نہیں لے پائیں گے آپ recording دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ تو elimination ان کی ہو گئی اچھا دوسرا یہ کہ جو recording جو لوگ دیکھ رہے ہیں شروع سے ہی recording دیکھ رہے ہیں جو لوگ اگر وہ یہ تمام اسائیمنٹس نہیں بنائیں گے تو ان کو ظاہر ہے پھر certificates issue نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ certificate تو میں جب issue کروں گا جب مجھے لگے گا کہ ہاں یار آپ کو کچھ آگیا ہے آپ مطلب مارکٹ میں جا کے کچھ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو جب میں آپ کو issue کروں گا تو ظاہر ہے eliminate تو میں کیا ہی کروں گا جو recording دیکھ رہے ہیں وہ تو مطلب وہ غائبانہ ان کا ہوتے نہیں کہ غائبانہ ہوتا ہے ان کا تعریف ایک تو وہ تو کبھی بہت سارے students ایسے ہیں جو jobs وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے شروع میں یہ excuse کر لیا تھا کہ وہ live class میں کبھی بھی نہیں آسکتے وہ صرف recording دیکھیں گے ٹھیک ہے تو certificate issue نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اور وہ پتہ لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کے github کا میں کھول کے دیکھوں گا ایکاونٹ تو مجھے لائن سے وہ سب assignments نظر آنے چاہیے ہیں اور dates اس کی لکھی بھی ہوتی ہے تو جب بھی آپ کوٹ پوش کرتے ہیں ڈیٹ آ جاتی کہ اس ڈیٹ کو پوش ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ میرے ساتھ یہ دو نمبری بھی نہیں کر سکتے کہ آپ assignment جو certificate والے دن آپ آ کے یا تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے اگر دو نمبری کرنی ہے میرے ساتھ تو ٹھیک ہے تو اتنی محنت اگر آپ ابھی کر لیں تو آپ کو پھر میری ضرورت نہیں رہے گی اگر دو نمبری میں اتنی محنت کریں گے نا آپ میرے سے دو نمبری کرنے کے لئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت محنت کرنی پڑے گی تو اگر اتنی محنت آپ اس پہ کر لیں نا یہ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں تو پھر آپ کو میرے certificate کی ضرورت نہیں ہے کمپنی آپ کے پیچھے بھاگیں گی کہ یار آپ کدھر بھاگ رہے ہوں ٹھیک ہے کمپنی آپ کے پیچھے بھاگیں گی کہ یار آپ پگڑ میں نہیں آ رہے ہوں پھر آپ کو میری بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے بجائے اس کے دو نمبری میں محنت کرو پڑھائی میں محنت کرو تاکہ میری ضرورت نہ رہے میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ میرے پر ڈیپنڈنٹ رہے میں آپ سب لوگوں کو انڈیپنڈنٹ برانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہتے ہیں آپ کے باس جب علم موجود ہے آپ کے باس ایک ہنر موجود ہے آپ کو کام آتا ہے آپ محنت کرنے کو تیار ہیں تو آپ کو میری کیا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ سب لوگوں کو انڈیپنڈنٹ دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی نیکس کلاس میں ٹھیک ہے بھائیوں اللہ حافظ